غریب سسرال میں آیا نیا ہیٹر اور رضائی کومل چمنپور گاؤں میں اپنے چھوٹے سی سسرال میں اپنے پتی دیپک، ساسسر مینکا حریش اور نند ریا کے ساتھ بڑی غریبی میں اپنا جیون بتا رہی تھی کومل دیپک کی شادی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی دیپک اسی گاؤں میں دوسروں کی کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا جس کی آمدنی بہت کم تھی ان دنوں دسمبر کا مہینہ تھا پورے چمنپور گاؤں میں کڑا کے کتھن پڑ رہی تھی رات کا سمیں مینکا حریش، کومل اور ریا یہ چاروں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اپنے گھر میں ایک باتلی میں آگ جلائے اپنے ہاتھ سیکھ رہے تھے اوہو بہت دیپک اب تک کیوں نہیں آیا گاؤں سے باہر تو کتنی کڑا کے کتھن پڑ رہی ہے ماجی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں روز تو اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی یہ گھر آ جاتی تھی پتہ نہیں کبھی یہ غریبی ہمارا پیچھا چھوڑے گی میرا بچہ اتنی تھنڈ میں کھیت میں کڑی مزدوری کرتا ہے پر اس کے پاس پہننے کوئی ایک سویٹر تک نہیں ہے پتہ جی بھائی کی آمدنی کتنی کم ہے وہ جتنا کماتے ہیں سارا پیسہ تو ہوایے گھر میں کھرچ چلا جاتا ہے اپنی غریبی عوستہ دیکھ کر کومل اور اس کے سسرال والے دکھی ہو جاتے ہیں تھوڑے سمیں بعد کومل کا پتی دیپک پٹے پرانے کپڑے پہنے تھنڈ میں کامتے ہوئے اپنے گھر آتا ہے یہ تھنڈ ارے باپ رے جی آگے آپ آئیے آپ آگ کے سامنے بیٹھ جائیے آپ کو تھنڈ نہیں لگے گی دیپک بیٹا آج گھر آنے سے اتنا سمیں کیسے لگ گیا تجھے سیڑ جی کے کھیت کی فصل تیار ہونے کو آئی ہے اس لیے دیر رات تک روز سیڑ جی نے فصل کو پانی دینے کو کہا ہے جی آپ سیڑ جی سے کہیے نا کہ وہ آپ کی مجدوری تھوڑی بڑھائیں دو سورو بے روز کمائی میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اپنا گزارہ کرنے میں اتنی کم کمائی میں ہم کیا ہی کریں گے مکان کا کرایا دینا ہوتا ہے گھر میں راشن بھرنا ہوتا ہے ماں جی ساسور جی کی دوائیہ لانی ہوتی ہیں کومل سیڑ جی نہیں بڑھائیں گے پیسے انہیں پیسے بڑھانے کی بات کہو تو وہ کام سے نکالنے کی بات کرتے ہیں بھائی میرے ایک صحیح لی ہے پائل وہ گاؤں کی ایک سیڑ کے گھر کام کرتی ہے صفائی کھانا بنانا یہ کام کرتی ہے اگر میں بھی پائل کے ساتھ سیڑ کے گھر کا کام کروں تو میرے کام کرنے سے گھر میں تھوڑے پیسی آئیں گے تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی نہیں ریا اب تم جوان ہو چکی ہو کل کو تمہاری شادی کروانی ہے اگر تم کسی کے گھر ایسے نوکر بن کر کام کروگی تو تمہارے لیے رشتے نہیں آئیں گے اگر ایسا ہے تو میں یہ کام کرتی ہوں وہاں جا کر دیپک جی آج کل ایک کمائی سے پریوار کا گزارہ نہیں جلتا ساتھ مل کر دو کماتے ہیں تب ہی پریوار کی دور مضبوط ہوتی ہے تب ہی سب کومل کی بات مان لیتے ہیں اور اگلے دن سے کومل اسی گاؤں کے سیٹھ درپڑ کے گھر سے صفائی کرنا کھانا بنانا یہ کام شروع کر دیتی ہے درپڑ کا گھر بہت بڑا تھا اس کے پریوار میں اس کی پتنی اور ملا اور بیٹی جانوی تھی صبح کا سمیں کومل جانوی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی میم صاحب باہر اتنی تھنڈ پڑ رہی ہے اور آپ کے اس گھر اور کمرے میں تو سرابی تھنڈ نہیں لگ رہی ایسا کیوں ای ڈیئر تجھے دکھائی نہیں دیتا ہے کیا یہاں کمرے میں روم ہیٹر لگا ہے اسی کی وجہ سے یہ روم اتنا گرم ہے کومل جانوی کے کمرے میں لگا وہ روم ہیٹر دیکھتی ہے جو اس تھنڈ کے موسم میں جانوی کے کمرے کو بھٹی کی طرح گرم کر رہا تھا یہ ہیٹر تو بڑے ہی کمال کا ہے اگر یہ ہمارے گھر آ جائے تو ہمیں بھی تھنڈ سے بچنے کا موقع ملے گا کومل وہاں صفائی کرنے میں لگ جاتی ہے اسی طرح دن پرتی دن بیتنے لگے کومل سو روپے روز سے درپن کے گھر نوکر کا کام کر رہی تھی ایک شام کومل گھر آ رہی تھی تب ہی اس کی نظر ایک دکان پر پڑتی ہے جہاں کئی سارے روم ہیٹر تھے یہ دیکھ کر کومل اس دکان میں آتی ہے بھائی صاحب یہ ہیٹر کتنے کا ہے آٹھ ہزار روپے کا ہے ارے باپ باپ یہ تو کافی کیمتی ہے وہ ہیٹر تو کافی کیمتی ہے تب ہی کومل گھر آتی ہے رات کا سمیں اچانک مینکا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تھنڈ کے کانند وہ بے ہوش ہو جاتی ہے مینکا کیا ہوا تمہیں مینکا ماں ماں اٹھئے نا ماں دیپک بیٹا جانا ڈاکٹر کو لیا دیکھنا تیری ماں کو کیا ہو گیا ہے پتا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں ڈاکٹر کی فیس کہاں سے دوں گا جی ہم بات میں دیدیں گے پیسی ڈاکٹر صاحب کو پہلے آپ ڈاکٹر کو لیا آئیے دیپک دوڑتا ہوا جاتا ہے اور پاس والے ڈاکٹر کو لے کر آتا ہے تھوڑے سمیں بعد ہریش بھائی مینکا بہن کی شگر لیول کافی بڑھ گئی ہے آپ اب تک دمیں کی ڈائپٹیز کی جو دوائی مینکا بہن کو دیتے تھے اسے بند کر دیجئے میں مینکا بہن کو دوسری دوائی لکھ کر دیتا ہوں آپ انہیں یہ دوائی دینا یہ تھوڑی مہنگی ہے پر اثر دار ہے اور ایک بات کا خیار رکھئے مینکا بہن کو تھنڈ سے بچنا بہت ضروری ہے ذراسی تھنڈ بھی ان کے لیے جان لے وثابت ہو سکتی ہے یہ سن کر سب کے ہوش و جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی فیس بعد میں دے دوں گا کوئی بات نہیں دیپک تم یہ دوائی ترنت لے کر آؤ اور مینکا بہن کو زیادہ سے زیادہ گرم ماحول میں رکھو آپ ایک روم ہیٹر لے آؤ اس سے مینکا بہن کو تھنڈ نہیں لگے گی پیتا جی اب اتنی مہنگی دوائی اور روم ہیٹر کہاں سے لائیں گے ہم بیٹا روم ہیٹر رہنے دے ایک مہینے بعد ہی سردی کا موسم ختم ہو جائے گا تو بس اپنی ماں کی دوائی کی ویوستہ کر دے مینکا کو دوائی دینا بہت ضروری ہے جی سیٹ جی آپ کو کل پیسے دیں گے کیا میں بھی درپڑ سیٹ سے کل تھوڑی پیسے مانگ کر دیکھتی ہوں ہم دونوں ان پیسوں سے ماں جی کی دوائی لے آئیں گے بابی پھر ہم گھر میں راشن کیسے بھریں گے گھر کا راشن تو ختم ہونی کو آیا ہے اور مکان مالی کو کرایا بھی دینا ہے بجلی کا بل بھی بھرنا ہے یہ کیسی پریشانیاں آ گئی ہیں ہم پر جی میرے پاس ماں کی چاندی کی پائل ہے ہم اسے پیش دیتے ہیں ان پیسوں سے ماں جی کی دوائی گھر کا راشن مکان کا کرایا بجلی کا بل یہ سب ہو جائے گا نہیں کومل یہ پائل تمہاری ماں کی آخری نشانی ہے ہم اسے نہیں بیچیں گے اس سمیں ہمیں ماں جی کے بارے میں سوچنا چاہیے تب ہی اگلے دن کومل وہ اپنی چاندی کی پائل توڑ کر ان پیسوں میں اپنی ساری ضرورت پوری کر لیتی ہے اسی طرح کہیں دن بیٹ جاتے ہیں گرمی کا موسم آ چکا تھا ایک رات کومل دیبک اپنے کمرے میں تھے جی سنیئے ہم اپنی کمائی سے تھوڑی تھوڑی پیسے جمع کرتے ہیں نا ہماری پاس تو بچت ہی نہیں ہو پا رہی ہے کومل بچت کیسے کریں ہماری آمدنی تو کتنی کم ہے کومل دیبک کی ساری کمائی ان کی ضرورتوں میں خرچ ہو جاتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال کا عرصہ بیٹ جاتا ہے اچانک ایک دن دیبک کے ساتھ سڑک درگھٹنا ہونے پر دیبک جیون بھر کے لیے اپاہز بن کر گھر میں بیٹ جاتا ہے اب پریوار کی ساری ذمہ داری اکیلی کومل پر آ جاتی ہے تھند کا موسم شروع ہو چکا تھا تھند آتے ہی مینکا کو پھر سے تکلیف شروع ہو چکی تھی ایک رات مینکا حریش ریا تینوں تھند میں بینا کمبل رضائی اڑے تھند میں کامپتے ہوئے لوٹے تھے ارے باپ رے یہ تھند ریا بیٹیا مجھے بہت تھند لگ رہی ہے کوئی رضائی اڑا دے بیٹیا مجھے پیتا جی کہاں سے اڑاؤں آپ کو رضائی گھر میں تو پھٹی چٹائی کی سوا کچھ نہیں ہے چھوٹا مٹی کا بنا گھر ہونے کی وجہ سے حریش کے اس گھر میں کافی تھند لگتی تھی تب ہی ریا کومل کے کمرے میں آ کر کومل کو باہر لے کر آتی ہے بابی اب کیا کریں گھر میں نہ راجائی ہے نہ کمبل ہے نہ کسی کے پاس سویٹر ہے تب ہی کومل کے نظر اپنے گھر میں رکھی کھالی اناج کی بوریوں پر پڑتی ہے ریا میں ماجی ساسور جی کے لیے اناج کی بوریوں سے سویٹر بنا دیتی ہوں اناج کی بوری تو بہت موٹی ہوتی ہے اسے پہن کر ماجی ساسور جی کو تھنڈ نہیں لگے گی تب ہی کومل دو بوریوں کو گارٹ کر سلتی ہے اور ان بوریوں سے دو سویٹر بنا کر اپنے ساس ساسور کو پہنا دیتی ہے اور اس کے بعد بھی انہیں تھنڈ لگ رہی تھی اگلے دن صویرے کومل در پڑ کے گھر آتی ہے کومل جی آپ کی نظر میں کوئی آدمی ہے میرا اسی گاؤں میں ایک کار کھانا ہے جہاں اناج کی بوریاں اٹھانے کا کام ہے اگر کوئی وہ کام کر سکتا ہے تو بتائیے میں تین سو روپے روز کے دیا کروں گا اسے ارے وہاں اگر یہ کام میں کروں تو میں تو بہت جلدن پیسوں سے ایک روم ہیٹر لا سکتی ہوں مالک میں کروں گے آپ کے کار کھانے میں کام کومل جی آپ تو یہاں میرے گھر میں کام کرتی ہونا آپ کیسے کار کھانے میں کام کر سکتی ہو مالک میں رات میں کر لیا کروں گے کام ان پیسوں کی بہت سورت ہے تب ہی کومل دن میں در پڑ کے گھر صفائی کرنے لگی اور رات کے دو بجے تک در پڑ کے کار کھانے میں جا کر بوریاں اٹھانے لگی اسی طرح ایک مہینے میں کومل اپنی کمائی سے ایک مہنگا روم ہیٹر نئے کمبل اور کچھ سویٹر لے آتی ہے یہ روم ہیٹر تو کتنا اچھا ہے ہو 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 اس سے تو پورا روم گرم ہو گیا ہاں بہو اس ہیٹر سے تو ذرا بھی تھنڈ نہیں لگ رہی کومل میں تمہارا دھنیوات کیسے کروں میں جب سے اپاہیز بن کر گھر میں بیٹھا ہوں تب سے تم اکیلی نے میرے اس پریوار کو کتنے اچھے سے سمال آئے سچ میں کومل تم بہت اچھی پتنی اور بہت اچھی بہو ہو جی یہ میرا اپنا پریوار ہے اور اپنی پریوار کے لیے یہ سب کرنا میرا فرض ہے اس کے بعد کومل اکیلی کمائی کر کے اپنے سسرال والوں کا گزارہ کرنے لگی اور خوشی خوشی اپنا جیون بتانے لگی